اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو الہاماً کیا فرمایا وہ بھی سن لیں گے مسلمان جو آج مخالفتیں کر رہے ہیں اچھی طرح سے سن لیں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی وئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی طرف نازل کی آپ فرماتے ہیں اللہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو کہہ رہا ہے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے بات مرزا غلام احمد صاحب ایمان لانے کی نہیں ہے بات قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سریعاً نافرمانی کی اور یہاں پہ فرمان ہے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا رسول کی نافرمانی اور یہ رکھتے چلے جانا کہ شفاعت شفاعت کہاں سے ہوگی جبکہ آپ نافرمانی کی طرف یہ مسلمان چل رہے ہیں تو یہاں پر بالکل واضح فرما دیا انہوں نے اللہ تعالی نے حضرت مسیح السلام کو کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے یہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا دے آج یہ ایمٹیے کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے الرمضان کا مہینہ ہے قرآن مجید پہ غور کریں ما یاتیہم من رسول اللہ قانو بہی یستہزئون کہ کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آیا مگر اس کے ساتھ استعزاء کیا گیا کسی رسول اور نبی کی آمد پر اس کے زمانے میں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ تو آہ ہم تیرا استقبال کریں گے ہم تو تیرا انتظار کر رہے تھے سب سے بڑھ کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی استعزاء کیا گیا اگر وہی وہی سلوک یہ مسلمان حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں یہ گروہ ہے جس کو ایمان لانے کی توفیق ملی مل رہی ہے اور یہاں تک کہ ان کو اس رہا میں شہید ہونے کی بھی توفیق مل رہی ہے ایک وہ ہیں جو تقزیب کر رہے ہیں تقزیب کر رہے والے اپنا انجام سوچ لیں اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا یہ شیر یاد رکھیں صدق سے میری طرف آؤ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر اگر خیر چاہتے ہو میری طرف آؤ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہندرندے ہر طرف میں آفیت کا ہوں حصار اثر حاضر میں اس دنیا میں اور اصل تو حصاب اگلی دنیا میں جا کے ہونے ہیں انجام تو وہاں بھگت نہیں ہا جا کے میں آفیت کا ہوں حصار اگر آفیت چاہتے ہو تو تمہیں میری بیعت میں شامل ہو کہا ہوگا میری جماعت میں شامل ہونا ہوگا یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی طرف سے جماعت نہیں ہے یہ اللہ کی قائم کرتا ہے اور اللہ نے کہا ہے جو تیری پیروی نہیں کرے گا اس کا انجام بہت ورہ ہوگا وہ اس کا معاخضہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہوگا اس دنیا میں تو ہے ہی میں اس تفصیل میں جانا نہیں جاتا کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی تقزیب کر کے مسلمانوں نے وہ ذلت التھائی ہے آج کہ آج ساری دنیا میں ان کی ذلت وہ سب کے سامنے ہے اور وہ قوم جس کو مغزوب اور ظالین کہا گیا وہ آج ان کے اوپر مسلط ہیں اپنے آپ کو خیر امت کہنے والے تقزیب کر کے کس گڑھے میں جا پڑے اور وہ لوگ جن کو یہ مغزوب کہتے تھے ظالین کہتے ہیں وہ آج دیکھیں ان کے اوپر مسلط ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور جیسا کہ حضرت حلیفت النصی خامس نصرہ اللہ ناصرہ نزیزہ نے پچھلے خطب میں بھی بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی خلاہ اور بہبود صرف اس سے بغاستہ ہے کہ وہ مسیح معاود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوں خلافت کی بیعت کریں ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں تب ان کو ساری بھرکتیں ملیں گی ورنہ ذلت کے علاوہ ان کے نصیب میں کچھ نہیں اسلام احمدیات